پہلے امران صاحب آپ تھوڑا کوٹ کے حوالے سے بظاہر تو کوئی بہت بڑے کیسز نہیں تھے لیکن ان کیسز میں بھی ذکر آج امران خان صاحب کا رہا ہے اس پہ ہم کچھ بات کر لیتے ہیں آج تو ایک تو ہدایت اور احمان صاحب کا بارال بڑا ایک اہم معاملہ تھا وہ ایک بڑی تحریک چلا رہے تھے اور آج آخر کر سپریم کورٹ سے جا کے ان کی زمانت ہوئی لیکن یہ زمانت بھی کسی ایسے سیٹ پیٹرن پہ ہوئی ہے جو ابھی حالی میں امران خان صاحب کی صورت میں ان کو جو زمانت ملی کیا معاملہ تھا آج عدالت میں جی مدصر دیکھیں کہ جو سابق وزیر آزم امران خان کو اسلامباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا اور گرفتاری کے بعد پھر انہیں سپریم کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا امران خان کی درخواست پر تو ایک تو وہ جو پروشیڈنگ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی وہ کہیں نہ کہیں آپ کو مختلف عدالتوں میں ڈسکس ہوتی ہوئی نظر آتی ہے مثال کے طور پہ کل اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک موزز جج نے کہا ان کے سامنے پیش ہوئے تھے کوئی حکام تو گوٹو سی ایو کہا آج بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں اسی قسم کی ہمیں جملے سننے کو ملے جج سابان کی طرف سے گوٹو سی ایو اور پھر جو امران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا اور پھر خان صاحب کی جو گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا گیا اور گیسٹ ہاؤس میں رکھنے کا کہا گیا تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان معاملات کا ذکر ہوا مولانا حدیت و رمان جو کہ گوادر پانی دو طریق کے سربراہ تھے لیکن وہاں پر جو حالات بنے ایک پولیس اہلکار کا وہاں پر قتل ہو گیا اور الزام یہ لگا مولانا حدیت و رمان پر کہ انہوں نے کوئی ایسی تقریر کی اور ان کی تقریر پر جو ایک نتیجے میں ان کی اپنی تحریک کے ایک ساتھی نے ایک پولیس اہلکار کو قتل کر دیا تو مولانا صاحب کو نیچلی عدالت سے زمانت نہیں ملی بلوشیستان ہائی کورٹ سے زمانت نہیں ملی تو نیچے سے چلتا چلتا معاملہ آرڈ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا تو مولانا حدیت و رمان کے جو وکیل تھے کامران مرتضی ویسے تو آج جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے لیکن کامران مرتضی جنہوں نے آج آرگو کیا یہ کیس زمانت کا اس میں انہوں نے بجھایا کہ حدیت و رمان صاحب کو بھی کورٹ کی پرمیسز سے گرفتار کیا گیا یعنی عدالت کے آہاتے سے گرفتار کیا گیا اور ذریعی بات ہے کہ کامران مرتضی کا تعلق دے وہ مولانا حدیت و رمان کی جماعت سے ہے تو انہوں نے نام بھی نہیں لیا کوئی جیسر بھی نہیں تھا لیکن جب نکتہ انہوں نے عدالت کے سامنے رکھا تو پھر جج صاحب نے کہا پھر آپ نے ان کی جو گرفتاری تھی اس کو کیوں چیلنج نہیں کیا تو پھر اگلی بات انہوں نے کر دی کامران مرتضی صاحب نے کہ یہ دسمبر دوہزار بائیس میں گرفتار ہوئے تھے اس وقت سپریم کورٹ نے یہ پیرامیٹر یہ حصول تیر نہیں کیے تھے کہ اگر آپ درخواست دیر کرنے کے لیے جائیں گے آپ کو آہاتہ عدالت سے گرفتار کر لے جائے گا تو پھر آپ کی جو ایرسٹ ہے اسے بھی غیر قانونی قرار دیا جائے گا اور آپ کو سرکار کا مہمان بھی ڈیکلیر کیا جائے گا یہ جو پیرامیٹر ہے یہ جو حصول ہے کامران مرتضی نے کہا کہ حالیہ عمران خان صاحب کے کیس میں سپریم کورٹ نے تیہ کیا ہے لیکن یہ جو گرفتاری مولانا حدایتر امان کی ہوئی ہے پانچ ماہ پہلے ہوئی تھی اور یہ حصول جو ہے بھی چند ہفتے پہلے تیہ ہوا ہے تو پھر عدالت کے سامنے یہ جو معاملہ تھا ان کی گرفتاری کا عدالت کو بتایا گیا کہ یہ تو صرف اکسانے کا مقدمہ ہے اور اکسانے کا جو معاملہ ہے کہ واقعی مولانا کے اکسانے کی اوپر ایک پولیس اہلکار کا قتل ہوا یہ تو جب ٹرائل ہوگا نیچلی عدالت میں ٹرائل کورٹ میں وہاں پہ ثابت ہو پائے گا تو پھر زمانت کا مقدمہ تو بنتا ہے تو جج سبان نے تین رکنی بینچ سا دستہ سدار تاریخ محسود کی سربراہی میں جنہوں نے یہ دلائل سننے کے بعد اور پروسیکوشن کا نکتہ سننے کے بعد تین لاکھ کے الگ الگ میں چل کے ڈیڈر لاکھ کے دو مچالکوں کے عوض جو ہے وہ ان کی زمانت جو ہے وہ ایکسیپ کر لی اور رہاک کرنے کا حکم سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے